بسم اللہ الرحمن الرحیم باندیوں کے بارے میں اہم اعلان سپین بارڈر پہ مزید فوج طلب کر لی ہے اس کے بعد ڈرائیوئن لائسنس سے ریلیٹڈ کچھ نئی امدادوں کا اعلان ہوا ہے اس پہ بات کریں گے اور آخر میں ایک بہت ہی عجیب نوکلیوں کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں صرف صرف آپ نے سونا ہے اور بارہ سو یورو آپ کو تنخواہ ملے گی یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بھائی لا میں ویڈیو کے نیچے ڈسکیپشن میں ایک لنک شیئر کر سکت ہوں تو وہ میں ڈرائیوئن لائسنس سے ریلیٹڈ جو امداد ہے اس کا لنک شیئر کروں گا اگر آپ کو نوکلیوں سے ریلیٹڈ بھی لنک کی ضرورت ہوئی تو وہ مجھے آپ علیہ دا سے کمنٹ کر سکیں گے تو میں آپ کو وہ بھی لنک شیئر کر دوں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں یورپی یونین کا سفری پندیوں کے بارے میں اہم اعلان یورپی یونین نے اعلان کیا ہے جو کے متوقع ہے کہ وہ لاغو کر دیا جائے گا جون کے پہلے ہفتے میں یا مئی کے آخری ہفتے میں کچھ اس طرح ہے کہ جو جو لوگ یورپی یونین کی ریجسٹرڈ شدہ ویکسین لگوائیں گے ان کا کرونا ٹیسٹ نیجٹیو ہوگا تو ان کے لیے اجازت ہوگی وہ یورپی یونین کے کسی بھی ملک میں داخل ہو سکیں گے اس وقت کنڈیشن کچھ اس طرح ہے کہ اس وقت صرف اور صرف پوری یورپی یونین میں وہی لوگ انٹر ہو سکتے ہیں جو جا تو یورپی یونین کے کسی بھی ملک کے نیشنل ہیں یا پھر ان کے پاس ریزیجنٹ کارڈ ہے اس کے علاوہ کوئی اور اگر انٹر ہونا چاہتا ہے تو اس کو سخت بندیوں سے گزرنا پڑتا ہے اور خاص طور پر دو تین ممالک تو ایسے ہیں جن پر سخت بندی ہے کہ ان کے باشندے یورپی یونین میں داخل نہیں ہو سکتے اسی طرح اگر سپین کی بات کریں تو سپین نے بھی کافی اہم ڈیویلمنٹ کی ہے اور سپین کے جو وزیر صحت ہے ان کی طرف سے ایک بہت اچھی اپروڈیٹ یہ آئی ہے کہ پچھلے سال اگست سے لے کے اب تک سب سے کم مریض جو ہیں وہ ایجسٹڈ ہوئے ہیں یعنی کہ بہت کم ترار رہ چکی ہے کرونا کے نئے آنے والے مریضوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ وہی ہے کہ ویکسین بہت تیزی کے ساتھ لگائی جا رہی ہے اور کافی ڈویلمنٹ ہو رہی ہے ویکسین لگانے میں جس جس ممالک میں ویکسین بہت تیزی کے ساتھ لگائی جا رہی ہے وہاں حالات جو ہیں بہت تیزی کے ساتھ ٹھیک ہو رہے ہیں اب یورپ کی طرف سے اس انانونسمنٹ کے بعد جو ہے وہ ٹوریزم اور سیاحت میں بہت زیادہ امید کی کرن پیدا ہو چکی ہے کہ اس سال گرمیوں کے سیزن میں کافی بڑے پیمانے پر ٹوریزم ہو سکتی ہے یورپی یونین میں اور خاص اور پہ یورپی یونین کے آپس کے ممالک کی آمدرفت کی وجہ سے ٹوریزم پہ کافی اچھے اثرات مرتب ہوں گے خاص اور پہ اگر ہم سپین کی بات کریں تو سپین اوبرال میڈرڈ بارسلونہ مالاگاہ اور باقی جو سیاحی مقامات ہیں وہاں پہ ابھی سے تیزی کے ساتھ بوکنگ جاری ہے اور ہوتلز میں بوکنگ جو ہے وہ جون جولائی اگست اور سبتمبر تک جو ہے وہ بوکنگ ہو رہی ہے اس وقت کنڈیشن کچھ اس طرح کیا ہے کہ آنے والے وقت میں انتظامات کیے جارہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ حفاظتی انتظامات بھی کیے جارہے ہیں یہ یاد رہے کہ اس سال جو بھی انتظامات اور جو بھی اس پہ کاروائی ہوگی اگر کسی نے ان کو فالو نہیں کیا جو ایس او پیز ہوں گے کرونا وائرس کے اس سال بہت زیادہ جرمانے ہونے کے چانس ہزا ہے اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اب بات کرتے ہیں کہ سپین بارٹر پر مزید فوج طلب کر لی گئے سپین کے بارٹر پر مزید فوج جو ہے وزیدی داخلہ نے بھیج دیا جو بکتر بند گاڑیوں کے ساتھ ہوگی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی مراکش اور افریقہ کے دوسرے مالک کو پتا چلا ہے کہ مراکش نے اپنا بارٹر جو ہے اس سے فوج ہٹا لی گیا ہے تو وہاں سے مزید جو ایمیگرینٹا وہ مراکش پہنچنا شروع ہو چکے ہیں جو کہ سپین میں داخل ہونا چاہتے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران پھر دوبارہ ہزاروں کی صاحب سے نئے ایمیگرینٹس نے سپین میں انٹر ہونے کی کوشش کی جس میں صرف اور صرف سکسٹی ایٹ ایمیگرینٹ جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہو سکے باقی تمام کے تمام فوج نے اور پولیس نے واپس دکیل دیئے مراکش کی طرف آنے والے دنوں میں مزید حالات جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں مزید ایمیگرینٹس آنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ مراکش اور سپین کے درمیان کافی زیادہ حالات کشید ہیں اس کی سب سے ایک بڑی وجہ اور سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سہرہ کا ایریا ہے مراکش کا جو کہ علیدہ ہونا چاہتا ہے وہاں کے ایک لیڈر ہے جس کا نام ہے ابراہیم غزالی وہ سہرہ کو مراکش سے علیدہ کروانا چاہتے ہیں وہ ان دنوں بمار ہیں اور اپنی علاج کی غرض سے وہ میڈڈ شفٹ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے مراکش نے سپین پہ الزام آئید کیا ہے کہ وہ سہرہ والی پرالوم کو ہوا دے رہا ہے جس کی وجہ سے مراکش اور سہرہ کے درمیان حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ مراکش سہرہ کو اپنا حصہ مانتا ہے لیکن سہرہ ایک علیدہ ملک بننا چاہتا ہے جس کے اگینسٹ انہوں نے رد عمل کے طور پر سپین کو سزا دینے کے لیے یا بتانے کے لیے کہ وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں انہوں نے یہ ایکٹیوٹی کی ہے سپین کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے انسانی ہمدردی کے تحت اس کو علاج کے لیے اجازت دیا اور اس وجہ سے وہ میڈرگ میں اپنا علاج کروا رہے ہیں آنے والے دنوں میں یورپی یونین جو ہے وہ سالسی کا کردار ادا کر سکتی ہے دونوں مالک کے درمیان کشیدی کم کروا سکتی ہے برحال فی الحال وہاں پہ ہزاروں کی طرح میں میرینج پہنچ چکے ہیں فوج بھی سینکروں کی طرح میں سپین نے وہاں پہ لگا دیا اور آنے والے وقت میں مزید اگر آتے ہیں تو وہاں پہ کیمپس میں جگہ باقی نہیں بچے گی اب بات کرتے ہیں ڈرائیون لائسنس کے بارے میں جو ایک بہت اہم نیوزہ آسے تقریبا دو مہینے پہلے میں نے ایک نیو شیئر کی تھی اس وقت سرکاری دور پہ امداد کا اعلان کیا گیا تھا لیکن وہ بالکل بھی غیر واضح ثابت ہوئی اب نئی ڈیٹیل کے ساتھ کچھ نئی امداد جو ہے وہ ڈرائیون لائسنس کے لیے جو ہے وہ جاری کی گئی ہے یہ اصل میں امداد مارچ میں ہونی تھی ایشو لیکن اب جنتہ منتوس دیفرنٹ میں انونس کی ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چاہوں یہ نیشنل لیول کی نہیں ہے یہ مختلف جنتہ منتوس نے کی ہے آپ اگر انہیں جنتہ منتوس میں سے کسی ایک جنتہ منتوس میں رہتے ہیں تو آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ دو تین ناموں کو آپ بتاؤں گا جس میں مرسیہ ہے مرسیہ میں اگر آپ رہتے ہیں تو لے سکتے ہیں آمداد مالا گاہ ہے وہاں سے لے سکتے ہیں گالیسیا میں لے سکتے ہیں لاروخہ لاروخہ جو ہے وہ پوری پرونس ہے پوری پرونس میں اگر آپ رہتے ہیں کسی بھی جگہ تو آپ لے سکتے ہیں یہ بہت بہترین اور اچھی اجودہ ہے یہاں پہ ان کی مین ریکوارمنٹ کیا ہے چھبی سال سے آپ کم ہونے چاہیے اور اگر پاروں پہ ہیں تو زیادہ بینیفٹ ہوگا زیادہ ایزی لی آپ کو مل جائی اس وجہ سے اس سمداد پہ جو بھی دوست پورے اترتے ہیں وہ لیں اس میں سے کچھ شہروں کے نام شارٹ ہیں جو میں لنک نیچے پروائیڈ آپ کو کروں گا آپ لنک کلک کر کے خود بھی ان شہروں کو ریڈ کر سکیں گے اس میں ہمیں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لائسنس جو ہے یہ صرف و صرف گاڑی کے لائسنس کے لیے نہیں ہیں بلکہ اگر آپ کے پاس پہلے گاڑی کا لائسنس ہے آپ کی بڑا لائسنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ بڑی کمیون اور بڑے دوسری بس وغیرہ ان لائسنس کے لیے بھی آپ کی مدد کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں ایک عجیب و غریب نوکری کی اصل میں یہ نوکری انہوں نے ان کو پانچ لوگوں کی ضرورت ہے یہ ایک کمپنی ہے میٹرس کمپنی میٹرس بناتی ہے ان کو ضرورت صرف یہ ہے کہ آپ نے شام کو جانا ہے سونے سے پہلے وہاں پہ جا کے انہوں نے آپ کو بیٹھ دینا ہے آپ کی انہوں نے فیزیکل جو ہے میڈیکلی آپ کو چیک کرنا ہے آپ کو سلا دینا ہے شوہ جب آپ نے اٹھنا ہے آپ کا دوارہ انہوں نے فیزیکل تمام چیزیں چیک کرنی ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں کی گردن وغیرہ میں کمر میں درد کی اس طرح کیونکہ وہ اصل میں آپ نے میٹرس کی کوئلٹی چیک کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ان کو ملازم جابز کے لیے ملازموں بھی ضرورت ہے اصل میں یہ صرف اور صرف تیس دن کی ملازمت ہوگی تیس دن کے لیے انہوں نے آپ کو ہائر کرنا ہے تیس دن انہوں نے آپ کو سلانا ہے اپنی بیٹھ پہ آپ نے سو کے اپنی کنڈیشن کے بارے میں خود بھی بتانا ہے اور وہ بھی آپ کا میڈیکل چیک کپ کرنے کے ذریعے آپ کا پتا کر لیں گے کہ آپ کی صحت پر ایک موظر اثرات تو مرتب نہیں ہوئے اس طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہیں اس طرح کی جو جابز ہیں وہ نکلتی رہتی ہیں اصل میں یہ اپنی نئی پروڈکس کو چیک کرنے کے لیے لوگوں پہ عزماتے ہیں یہ یاد رہے کہ یہ میڈیکلی آپ سے پہلے جو ہے وہ تمام ڈاکومنٹیشن سائن کروائیں گے اگر خدانہ خاصتہ دورانے ملازمت اس طرح کی ایکٹیوٹی میں آپ کی باڈی پہ سونے کی وجہ سے یا اس طرح کوئی نقص یا پرالوم ہوتی ہے تو وہ کمپنی ذمہ دار نہیں ہوگی کیونکہ اصل میں یہ تجربات کرتے ہیں اس وجہ سے یہ ملازم پرتی کرتے ہیں کہ تاکہ ان کو چیک کیا جا سکے اور اس کی جو سینڈی انہوں نے مقرر کیا وہ بارہ سو یورو کی ہے بارہ سو یورو آپ کو دیے جائیں گے سونے کے رات سے صبح تک اور اس کا بقیادہ طور پر آپ کے ساتھ کونٹریکٹ کیا جائے گا آپ کا آلتہ چلے گا تو اس کا لنک اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو وہ آپ علیہ السلام سے مانگ سکیں گے لیکن جو لائسنس کے لیے یودہ کا لنک ہے وہ آپ کو ڈسکیپشن میں مل جائے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئے نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ